عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عمد اسلام بلوج ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 12 نیوز 12 نیوز ایک دن 12 نیوز کے ساتھ پروگرام شروع کر رہے ہیں ناظرین اور سب سے پہلے نیوانی خاندان کا تاریخی پاس منظر اور دلچسپ انٹرویو آپ کو سنواتے ہیں اور دکھاتے ہیں سردار سجاد اسغر خان شہانی کی زبانی آئیے آپ کو لے چلتے ہیں نیوانی ڈیرہ سردار سجاد اسغر خان شہانی نیوانی عوامی مہاز کے سربراہ بانی سردار اسغر خان شہانی مرہوم کے بڑے سہبزادے سردار سجاد اسغر خان شہانی کی زبانی آپ کو خصوصی انٹرویو سناتے ہیں ان کے دادا سردار الاداد خان سے لے کر اب تک کی نوجوان نسل تک آپ کو انٹرویو سناتے ہیں الیکشن میں کیا ہوا کب انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا کیا کیا مخالفین کی طرف سے ان پر الزام عید کیے گئے اور ان کا جواب کس انداز سے سردار سجاد اسغر خان شہانی صاحب دیتے ہیں آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں اور یہ اس وقت انہوں نے ہمارے میڈل سکول شہانی اور پرائیمری سکول نیوانی اس دور میں وہ یہاں پہ انہوں نے موجود کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا حوص محمد السلام بلوش ٹویل و نیوز کے ساتھ آج کا دن جو ہے وہ ہم ٹویل و نیوز کے ساتھ پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ شخصیت جو پورے پاکستان میں جو ہے وہ اپنی پہچان آپ ہیں پھر بھی میں ان کا تعریف جو ہے وہ کروادوں کے سردار سجاد اسغر خان شہانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان کے والد صاحب رٹائر ڈی آئی جی سابق ایمینے خان محمد اسغر خان نیوانی کے یہ بڑے سبزادیں ہیں آج ہم ان سے نیوانی خاندان کی اسٹری کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ پکھر کے لوگ نیوانی خاندان سے جو ہے وہ زیادہ تر پہچان رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کا خاندان جو ہے وہ شہانی خاندان ہے تو مزید جو تفصیل ہے وہ انٹرویو میں خان صاحب سے ہم پوری تفصیل آپ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے نیوانی خاندان کا پس منظر نیوانی خاندان کی تاریخ کے بارے میں بھی اور ان کے ترکیاتی کاموں کے حوالے سے بھی اس کے ساسات ان کے سیاست جو خاندان ہے سیاسی خاندان ہے سیاست کے حوالے سے بھی پوری تفصیلہ سے ہم آپ کو اگاہ کریں گے خان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینلز کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے دیکھنے والوں کے لیے آپ نے ٹیم نکالا بڑی کوشش کر رہے تھے ہم کافی عرصے سے کہ آپ ہمیں ٹیم دیں لیکن آپ کی مصروفیت کی وجہ سے آپ ہمیں ٹیم نہیں دے پا رہے تھے تو آج ہم آپ کی ریحیش گاہ پر آپ کے ساتھ موجود ہیں تو ہمارے ناظرین جو جاننا چاہتے ہیں جو نیمانڈ ہے بکھر کے لوگوں کی پنجاب کے لوگوں کی پاکستان کے لوگوں کی کہ وہ نیمانی خاندان کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ہم ان تک جو ملومات جو ہیں وہ پنچانا چاہتے ہیں خان صاحب آپ بتائیں کہ آپ سب سے پہلے تو کیونکہ تمام جو سیاستدان جو آپ کا گھرانہ ہے وہ نیمانی خاندان سے جانا جاتا ہے نیمانی بولتے ہیں تو یہ اس کی وجہ کیا ہے اور آپ اپنے نام کے ساتھ سجاد اسکر خان شہانی صاحب لکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اسلام خان صاحب آپ انہیں ایک تو یہ کہا کہ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کو مجھے سر نہیں آیا تو اس میں یہ تصویق کرتا ہوں مصروفیات ایک مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ یہ کہ میں اس طرح کے کچھ زیادہ شوقین نہیں ہوں کہ وہ آپ نے اب کیونکہ آپ تو ہمارے ایک عزیز ہو بھائی ہو اور آپ بھی کافی عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے چینل کے لیے میں ایک اس طرح کا انٹرویو دوں تو آج آخر آپ نے مجھے اس کے لیے تیار کر لیا اور آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ تو سب سے پہلے اسلام خان صاحب آپ کی جو نسل یا اس سے آگے آنے والی نسلیں آپ کے بزرگ جو تھے وہ تو ان ساری چیزوں سے واقف تھے کہ ہم ہمارا خاندان جو ہے ہماری جو قوم ہے وہ شہانی تو شہانی ایک بلوچوں کی سب کاسٹ ہے جی زہلی اس کو وہ کہہ سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا اگر آپ کو اس کی تاریخ میں جیسے جاؤں تو بلوچ جی بلوچوں کی آگے ہیں زہلی ایک زہل ہے شہانی شاخ ہے سب کاسٹ ہے تو میں اگر تاریخ میں لے جاؤں تو اس میں یہ کہ ہمارا خاندان جو بزرگ تھے وہ انہوں نے مائگریٹ کیا ویسے تو بلوچ عرب سے عرب سے ایران ایران سے بلوچستان بلوچستان سے آگے جو ایک تاریخ کہتی ہے کہ ہماریوں جب شہائران کے پاس مدد مانگنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پہ بلوچ آپس میں لڑتے تھے رند اور لاشار تو اس کو ساتھ اس کی مدد کے لیے بلوچوں کو بھیجا تھا شہائران اور شہائران کا ایک معاہدہ اس فہان میں ان کے محل میں ایک دیوار کے اوپر لکھا ہوئے جہاں میں خود بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا آٹھ سال وہاں مائیوں رہتے اس کے بعد بلوچوں کو ساتھ بھیجا گیا وہ آ کے ان کے ساتھ مائیوں کے ساتھ شریک ہوئے جنگ میں جنگ جیتی گئی میر چاکر آزم ستگرہ میں شہید ہو گئے باقی بلوچوں کو شائران نے کہا تھا کہ ان کو واپس نہ بھیجنے ان کو وہیں آباد کر تو کیونکہ وہاں یہ لڑتے رہتے تھے لڑا کا قوم ہے تو اس کے بعد جب یہاں آئے تو یہاں جتنے بلوچوں کو ہمائیوں نے جنگ فتح کرنے کے بعد کہا کہ آپ لوگوں نے جہاں آباد ہونا ہے آباد ہو جائے تو آپ کو پاکستان کے اندر جو بلوچ ہے وہ زیادہ تر بلوچستان سے آگے پنجاب میں یا سندھ میں آپ کو دریاؤں کے کنارے ملیں گے کہ یہ لوگ دریاؤں کے کنارے اس وقت کیونکہ ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا جانور پالنا گھوڑے رکھتے تھے اونٹ رکھتے تھے جنگ کے لئے اور سواری کے لئے گھوڑا اور اونٹ ہوتا تھا جہاں پانی میں یسر ہے پانی کیونکہ دریاؤں کے پاس انہوں نے وہ کیا تو آپ کو یہ چراغائیں چراغائیں تھیں سندھ کے اس میں ملیں گے آپ کو چناب کے اس میں ملیں گے آپ کو راوی کے ملیں گے تو بلوچ اب میں آتا ہوں اپنی ہی اس کی طرف سندھ کے کنارے جیسے شہانی اور اس کا نمانی یہاں ہمارے بزرگ جب تشریعہ آئے تو ہمارے بزرگ جو تھے وہ یہاں آباد ہوئے کچھ پرلی طرف ڈیرہ اسماعیل خان سائٹ پہ بھی شہانی اس وقت بھی آباد ہیں اور کچھ جو تھے وہ آگے آگے دریاء پار کر آئے تو شروع ہوئے آپ اگر دیکھیں تو داجل والی سائٹ پہ ڈیٹ شہانی کچھ شہانی اس طرح کے موازیات موجود موجود تو وہاں آباد ہوئے تو وہاں سے چلتے چلتے دو بھائی عادل خان اور آقل خان جو ہیں وہ آگے آئے عادل خان نے اپنا جو پڑھا ہو تھا وہ ڈالا نیوانی میں نیوانی شاید اس وقت پہلے آباد بستی تھی اور اس کا نام نیوانی تھا آقل خان جو تھے وہ آگے انہوں نے بستی آباد کی شہانی یہ دو بھائی تھے اب ہم نیوانی والے عادل خان کے اولاد ہیں اور آقل خان کے اولاد جو وہ یا شہانی میں کچھ مضافات میں ہیں اور پھر ایک انہی شہانی والوں میں سے ایک حیدر خان صاحب تھے جو واپس یہاں سے جا کے کچھی شہانی میں انہوں نے اپنا دوبارہ سے وہاں پہ وہ جو کہ اس یعنی امان اللہ خان اور انہیت اللہ خان احسان اللہ خان کے دادا تھے عبداللہ خان کے والد تھے وہ وہاں جا کے آباد ہوئے پھر سے ہم لوگ یہیں ہمارا وہ ہو گیا اب یہ تو ہو گئی کہ خاندانی خاندانی یہاں آئے شہانی اور نیوانی ابھی اس پہ نہیں مہارا کہ شہانی اور نیوانی کیسے دو وہ بن گئے ابھی شہانی یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے یہاں پہ ہمارا نیوانی جمبر شہانی شاپور لشکرانی اور ایک سکندر والا یہ چار گاؤں ہیں جہاں پہ شہانی بیٹھے اب اس کے بعد آگے نیوانی کے اوپر ہمارے خاندان کے اوپر آگے آ جاتے ہیں ہمارے خاندان میں ہمارے جو دادا تھے خان الاداد خان شہانی وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی پہلے وہ ڈیر اسمائیل خان میں کچھ عقصہ پڑھتے رہے یہاں سے جاتے تھے ڈیر اسمائیل خان پڑھنے یہ پانی ہوتا تھا آپ کے جو دادا میرے دادا خان الاداد خان یہاں پانی ہوتا تھا چودہ میل کا یہ دریاء کا پیٹ تھا کشتیوں میں سفر تھا بہت مشکلات تھی تو یہاں سہولتے نہیں تھی وہ ڈیر اسمائیل خان میں پڑھتے تھے یہاں سے کشتیوں میں جاتے تھے ڈیر اسمائیل خان میں کچھ معاملات ان کے مسئلے ہو گئے اس وقت بندوستان تھا ہندو مسلم تھے پھر وہ ملتان میں جا کے پڑھے ہاں جی اب الاداد خان خان الاداد خان وہ آپ کے بھی دادے ہیں اور جو میرے دادے ہیں اور جو باقی جو خان میں نے بتاتا ہوں کہ آگے اسی طرف آ رہا ہوں کہ آگے جا رہا ہوں نا کہ ان کی اولاد پھر آگے میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں تو اب وہ انہوں نے وہاں سے میٹرک کیا اور اس وقت انگریز کی حکومت میں اٹھارہ سو کچھ میں انہوں نے سرکاری ملازمت محکمہ مال میں جو اس وقت کچھ عودوں کے فرق ہوتے تھے آج کل کے نائب تحصیل دار کے طور پہ انہوں نے ایک حکومت کی نوکری جوائن کی وہ ایک بڑے انہوں نے اپنا نام کم آیا بہت ایک دیانتار اور ان کا اپنا ایک بہت مذہبی شخصیت تھے بڑے پرہجگار ترقی کرتے گئے تحصیل دار بنے اور میجسٹریٹ بنے افسر مال بنے تو انیس سو چھتیس میں وہ ریٹائر ہوئے انیس سویں گریڈ میں جو گیزٹیٹ آفیس تھے اس وقت انگریز کے طور پہ اس میں کیونکہ انگریز جو تھا وہ ظلے کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ انگریز کو لگاتے تھے ایس پی بھی اور ڈی سی بھی تو وہ اسی لئے کچھ عرصہ کسی انگریز ڈی سی کی چھوٹی رخصتی کے درمیان وہ کچھ عرصہ بیچ میں ایکٹنگ ڈی سی بھی لگ جاتے تھے انیس سو چھتیس میں وہ ریٹائر ہو گئے ریٹائرمنٹ کے بعد گستر پوسٹ سے ایک بطور افیسر ریٹائر ہو گئے انیس سویں سکیل میں اس وقت بہت بڑی بات ہے اس وقت کی تعلیم جو ہے جس جب لوگوں کے پاس اتنی تعلیم کی سہولیات اور شکور کالج نہیں تھے بہت کام اب وہ انیس سو چھتیس میں ریٹائر ہو گئے جب وہ واپس علاقے میں آئے اور یہ اس وقت انہوں نے ہمارے میڈل سکول شہانی اور پرائیمری سکول نیوانی اس دور میں یہاں پہ انہوں نے منظور کروا گیا تھا یہ انگریز کے زمانے سے یہ سکول موجود ہے موجود یعنی ان کا تعلیم کے ساتھ یہ ایک وہ تھا لگاؤ محبت اپنے علاقے میں تعلیمی پس ماندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے ان کی پہلی بنیاد جو مطلب ہے اب انیس سو چھتیس میں جب وہ ریٹائر ہونے کے بعد واپس اپنے علاقے میں آگئے تو تین بھائی تھے سگے یہ ان کے میرے دادا کے والد کا نام تھا خان صاحب خان ان کی دو شادیاں تھی ایک اپنی یہاں ہمارے نوانی کے اس میں تھی اپنی ان کی خاندان خوپی ذات جو ماموزہ تھی اور دوسری جو تھی وہ انہوں نے یہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہیں وہاں سے انہوں نے کی تھی جس پہ ان کے بزرگوں سے ناراض ہوئے کچھ عرصہ ان کو یہ شانی گاؤں میں جا گے رہے اس کے جیسے وہ بلوچوں میں سوک ہوتا تھا کہ مرضی کے بغیر خاندان کی مرضی کے بغیر بارت وہ ہوا پھر صحیحوں کے معاملات واپس آگئے اب باتیں دادا ریٹائر ہونے کے بعد واپس آگئے تو جب وہ واپس آئے تو ان کو کچھ عرصے کے بعد کینسر کا مرض ہوگی انیس سو چھتیس میں ریٹائر ہو کے ہے اور انہیں بعد میں کینسر کا مرض اب اس کے بعد وہ جا کے بکھر میں ٹھہرے جو آپ ابھی ہمارا جو نیوانی ہاؤس ہے اس کے سامنے ایک پرانا مکام پرانا قدیمی ایک بہت بڑا مکام بلکل پرانا مکام شروع میں کپٹن احمد نواز خان بھی وہیں ہوتے تھے ہمارے چچا تو اس کے بعد یہ بنگلہ بنا تو اس میں وہ رہے اور انیس سو بیالیس میں ان کا انتقال ہو گیا اسی کینسر کے مرض کے اللہ کا علا مکبر ہمارے جو ان کی اولاد تھی جو ان کے چار بیٹے اور تین بیٹیاں تھے اور بچے ان کے ساتھ رہتے تھے سب سے بڑے بیٹے کیپٹن احمد نواز خان یعنی اس بعد میں کیپٹن ہوئے بلکہ میجر ہو چکے تھے جب انہوں نے آرمی چھوڑی وہ فوج میں چلے گئے پڑے کیمل پور میں یا مختلف اور جگہوں پہ جن میں اس وقت کے ہندوستان کے علاقے بھی تھے جیسے گرداز پور ہے اور امرسر ہے ان کی جہاں جہاں پوسٹنگ ہوتی تھی وہاں وہ پڑھتے رہے تو کپتان صاحب جو تھے وہ ان کی زندگی میں فوج میں چلے گئے میرے پاس ایک ان کا خط موجود ہے جس میں اپنے دوسرے بیٹے حبیب اللہ خان کو لکھ رہے ہیں کہ احمد نواز سے میرا رابطہ ہوا ہے وہ ادھر عراق میں ہے اور بخیریت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ان سے رابطہ کوئی اتنا زیادہ نہیں رکھتے ہو تو آپ بھی ان سے رابطہ رکھتے ہیں یعنی بچے کو ہدایت کر رہے ہیں میرے پاس خط ہے وہ ان کا لکھا ہوا انیس سو 35 کا ہے یا اس کے تاریخ 40 کا ہے شاید اسی طرح تاریخ اس کے اوپر جو لکھی ہوئی ہے اب دوسرے بیٹے بعد میں حاجی ہوئے اس وقت حبیب اللہ خان شہانی تھے اس وقت تارے تیسرے تھے غلام اکبر خان شہانی چوتھے میرے والے صاحب محمد عصر خان شہانی اب آگے ان کی وفات کے بعد کپٹنٹ صاحب آرمی میں تھے پہلے سے ہی جب دادہ کی وفات ہوئی تو بھی ورلڈ وار ٹو کے سلسلے میں وہ عراق میں انہوں نے دوسری جنگ عظیم لڑی وہ یہاں نہیں تھے وہاں تھے دوسرے جو ہمارے چچا تھے حاجی عبیب اللہ خان وہ ان کے بعد ایک سائز ان ٹیکسیشن میں ملازم ہو گئے تیسرے تھے ہمارے چچا غلام اکبر خان شہانی وہ ادھر اپنا زمیندارہ زمیندارہ تھا جو اس وقت اتنا زمیندارہ بھی وہ نہیں تھا دریا تھا بہت یہاں پہ جو زمین کا وہ اتنی زیادہ وہ نہیں تھی پیداوار لیکن جو زمیندارہ تھا وہ انہوں نے وہ سنبھالا چوتھے میرے والد صاحب تھے جب دادہ کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے خان احمد اصر خان صاحب آپ کے والد صاحب اب دادہ کے بہت تعلقات تھے تو میرے والد اپنے والد کے دوست خان اف کورت خطے خان تے سر محمد نواز خان کورت خطے خان جگہ ہے فت جنگ اور بن گیب کی تحصیل میں اور یہ جو خان اف کورت تے سر محمد نواز خان ان کو سر کا خطاب ملا ہوا تھا پاکستان کے پہلے وزیر دفاع بھی وہی بنے بعد میں اور اس کے بعد فرانس میں پاکستان کے سفیر بھی رہے وہاں جو ان کا بنگلہ تھا آج تک وہی انہوں نے ڈونیٹ کر دیا تھا ہم بیسی کے لیے آج تک ہم بیسی اسی بنگلے میں تو والد صاحب انیس سو بیالیس میں دادہ فوتو چوالیس میں یہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا صدر تو کیا کر رہا ہے آج کل جیسے خاندانی تعلق کی بنیاد پر تو انہوں نے کہا جی میں ابھی تک تو فارغ ہوں تعلیم میں نے کر لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو قد کاٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پولیس میں جانا چاہیے جو وجاہت صلی اللہ ہے آپ کی صحیح تو میں اس کو اس کو اس پی کو میں کہتا ہوں اور آپ جا کے پولیس میں برتی ہو جائے اس پی اس وقت گھو رہا ہوتا تھا اس پی کیمل پور والد صاحب گئے اس پی نے ان کو سارا دیکھا انٹرویو کیا تو انہوں نے پہلے ہی اس میں انٹرویو میں ان کو انیس سو چوالیس میں بہتور اے ایس آئی ان کو برتی کر لیے انیس سو چوالیس میں بہتور اے ایس آئی بہتور اے ایس آئی اس وقت انڈین یعنی بریٹش انڈین پولیس تھی تو گورے افسر ہوتے تھے اے ایس آئی ہو گئے تو سب سے پہلا جو ان کا پوسٹنگ تھی وہ تھانہ حضروں میں ہوئی اب خانزادہ فیملی کے ساتھ بھی بہت تعلقات تھے تو تاج خانزادہ صاحب ان کے دوست سے تو جب ان کی پوسٹنگ وہاں تھی تو وہ وہاں پہ شادی خان میں تاج خانزادہ صاحب کے پاس ہی رہے تھے تو میں جب تاج خانزادہ صاحب کے افسوس کے لیے گیا تو مجھے شہید جو کرنل شجا تھے خانزادہ انہوں نے مجھے بقاعدہ وہ کمرہ دکھایا کہ یہاں انکل رہتے تھے تو یہ ان کی پولیس میں ہونے کا سلسلہ شروع ہوا کیمبلپور سے شروع ہوا حضروں اور پھر آہستہ آہستہ سے انہوں نے اپنے والد کے تعلقات پھر ان کی خود شخصیت کے اندر اللہ تعالی نے بہت وہ رکھا تھا کہ انہوں نے تعلق بناتے رہے بہت سخت اور دیاندار افسری کر رہے تھے ترقی کرتے گئے جب پاکستان بنا تو اس وقت وہ سب انسپیکٹر ہو چکے تھے انیس سو سنتالیس اس پاکستان کا جو سارا سلسلہ تھا اس میں انہوں نے بہت کام کیا اور اس کے بعد اٹھالیس میں جب کشمیر والا مسئلہ بن گیا جنگ شروع ہو گی تو ان کو ایک جنگ کے لیے بھی ہو گئے اور جو ان کی کمپنی تھی اس نے بڑی اچھی جنگ لڑی اور ان کو انہامات سے بھی نوازا گیا اور وہاں سے جب واپس ہے کچھ عرصے کے بعد انسپیکٹر ہوئے تو پھر پنڈی میں یہ تھانا وارث خان وغیرہ میں وہاں پہ ایسے چھو رہے ہیں اور اس کے بعد کرتے کرتے وہ پوسٹنگ ہوتی ہوتی وہاں سے لاہور پہنچ گئے فیفٹیز میں پچاس کی دہائی میں وہ لاہور کے سٹی انسپیکٹر لگے اب وہاں سٹی انسپیکٹر لگے تو ساتھ اب باقی بھائی کیپٹن احمد نواز خان جو تھے وہ فوج میں چال رہے ہیں حاج عبیباللہ خان ایکسائز انٹیکسیشن میں لیکن ان کی مزاج کے ساتھ شاید وہ نہیں وہ ہو رہا تھا تو انہوں نے ایکسائز انٹیکسیشن کی نوکری کو دیزین کر دی خیر بات کر دی اور چاچا علام اکبر خان یہاں گاؤں میں تھے اب والے صاحب نے ایک پورا ایک خاندانی وہ بنایا اور اس وقت چاچا اکبر خان جو تھے وہ بکھر کے اندر بہت تھوڑا بہت سیاست کے اندر کیونکہ ہمارا خاندان سیاست میں بالکل نہیں تھا کیونکہ ہمارے تو جو والد اور چچا یہ علاقے میں رہے ہی نہیں پڑتا ہی باہر ہے جب پاکستان بنا تو اس وقت یہاں پہ بکھر کی تحصیل کے اندر جو سیاسی طور پہ عروج تھا وہ افضل خان افضل خان افضل خان ڈانڈا کا عروج تھا زلہ میاں والی تھا زلہ میاں والی اور بکھر تحصیل تحصیل تھی افضل خان ڈانڈا کا عروج تھا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو سلسلہ شروع ہوا پھر شہانی عبداللہ خان شہانی صاحب تھے وہ خود تو انہوں نے کبھی کونٹیسٹ نہیں کیا لیکن وہ بھی افضل خان کے ساتھ یہاں پہ کو خاص ایک جو وڈیروں والا یا وہ سلسلہ بھی نہیں تھا ہمارے خان اب پاکستان بن گیا ففٹیز آگئے والے صاحب سٹی انسپیکٹر ہو گئے چاچا عبیباللہ خان نے نوکری چوڑ دی کیپٹن صاحب آرمی کی اس میں میجر ہو ہو رہے تھے ہو گئے تھے تک ان کو ایک سائٹ پر فالج ہو گیا تو انہوں نے آرمی سے ریٹائرمنٹ لے بوجہ یہ بیماری انہوں نے پھر آرمی سے ریٹائرمنٹ لے لی تو والے صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ کیپٹن صاحب کیونکہ اب ان کا یہ ہے کہ وہ بکھر میں رہیں اور سیاست میں ایک کردار ادا کریں تاکہ جو بکھر کی ایک پیسی ہوئی عوام ہے اس کے لیے کچھ کریں ان کی حقوق کے لیے ان کی پسمانگی کے خاتمے کے لیے اب ان کو وہاں آگئے بکھر میں انہوں نے اپنا رہائش رکھ لی اور سیاست میں انہوں نے اپنا قدم جمعانے شروع کر دی قلیم جافتہ بھی تھے آرمی اب چاچا غنام اکبر خان نمانی میں بیٹھ گئے اب والے صاحب نے پھر یہ کیا کہ ان کا وہ یہ جیلم کے علاقے میں بھی پوسٹٹ رہے تھے اور آگے تو ان کو ایک آگائی تھی کہ کول مائنز کا وہاں پہ گورنمنٹ لیزز دیتی تھی اور اسے بہت کم لوگ تھے جو کول مائنز کے کام میں تھے تو انہوں نے ایک لیز وہ کروایا کہ چاچا حبیب اللہ خان کو کہا کہ آپ اس کول مائنز کا کام کریں کاروبار کاروبار کریں تاکہ معاشی طور پر مضبوطی مضبوطی آئے کچھ عرصہ انہوں نے کیا تو کول مائنز میں جی ہوتا ہے پہاڑ میں آپ مائنز کو کرتے ہو اس کے اندر پانی آگیا پانی اتنا زیادہ تھا کہ اس کے لیے بہت انویسمنٹ چاہیئے تھا اس کو نکالنے کے لیے تو والد صاحب کو اس وقت بہت تعلق تھا نواب مظفر علی خان قض الباش کے ساتھ جب وہ سٹی انسپیکٹر تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے مغربی پاکستان انہوں نے پوچھا کہ اصغر وہ کیا ہوا آپ کے کام کا جو آپ نے کولے کا کانوں کا شروع کیا تھا تو انہوں نے کہا نواب صاحب پانی آگیا اور مسئلہ پانی تو اس دوران میں اس سے پیچھے میں جاؤں تو ایک مہر نظر ہوتا تھا اکھا بازار ساتھ اور مشینری ساری وہاں سے ملتی تھی صحیح وہ ان سے ملنے آئے اس نے کہا بھی کیسے آیا ہوا ہے مارت انہوں نے کہا جی میں وہ ایک انجن لینے آئے ہوں میرے مائن میں پانی آگیا ہے تو انجن سے پانی نکلے گا تو انہوں نے کہا انجن نکال لے گا مائن اس نے کہا جی بالکل تو کتنے کہا اس نے کہا جی ساٹھ ہزار روپے اس وقت کہا یعنی پچاس کی دہائی تو نواب صاحب نے پوچھا کہ یار اس کا کوئی حل نہیں ہے انہوں نے کہا حل تو ہے لیکن مہنگا بہت ہے صحیح والد صاحب نے کہا کیا انہوں نے کہا جی اس طرح ساٹھ ہزار اس وقت کا ساٹھ ہزار کہ وہ انجن آتا ہے تو اس طرح ہے انہوں نے کہا میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ اپنا کام کریں بھائی کو کو اور جیسی آپ اپنا کمانا شروع کریں آپ یہ واپس کر دیں تو والد صاحب نے چاچا کو واپس بلایا وہ انجن لیا وہ لگایا اور الحمدللہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ہماری جو کول ماہنسی شہانی کالریز کے نام سے ابھی تک ہیں جی وہ بھی شہانی کالریز کے حج سے شہانی اس کو بھی ذراعہ ذہن تو اس میں سے اللہ نے بہت رزق دیا اس وقت پنجاب کی سب سے ٹاپ کوالٹی اور ٹاپ ریٹ پروڈکشن جی تھی بہت زیادہ بہت اللہ نے اس میں برکہ دی جیدادیں بنی بہت نوازات کافی بیرزگار لوگ وہاں روزگار بھی وہ بھی تھا لیکن ہمارا جو گھر تھا اس کو بھی مویشی مالی اب مالی طور پر ادھر سے وہ ہو گیا اس کے بعد اب ادھر سیاست سیاست میں بھی والد صاحب جو تھے ان کے تعلق اس وقت سے انہوں نے بہت اوپر کے لیول پر دادا والے بھی آگے چلا ہے اور خود بھی بہت بنائے تو کپتان صاحب کی در سے سیاست چل رہی ہے اب ساٹھ کی دہائی میں پینسٹھ کا شاید الیکشن تھا اور کپتان صاحب جو تھے وہ اپنا نام پورا لکھتے تھے کیپٹن احمد نواز خان شہانی کیپٹن احمد نواز خان شہانی جو تھے وہ اپنا دس خط بھی اگر آپ کو کوئی پرانی ان کی تحریر مل جائے گے تو وہ لکھتے تھے غلام اکبر شہانی شہانی ٹھیک ہے ٹھیک آچھا ناظرین ہمارے سن رہے ہیں کیونکہ اب یہ اس جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ شہانی اور نوانی کہ نوانی خاندان اور شہانی آگے اسی طرف جا رہے ہیں نا برکہ اب آپ کو میں دونوں کو علیدہ کروں گا آپ کو اس پہ میں خود ہی کر کے دے دوں اب کپتان صاحب سیکسٹریز میں سیاست کر رہے ہیں اور ذلعی طور پہ نواب امیر محمد خان کالا باغ والد صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا جب لاہور میں اب وہ والد صاحب ڈی ایس پی سیول لائنز ہو گئے اور جو بھی مسئلہ ہوتا تھا تا لاہور میں جلوس تو نواب صاحب پہلے یہ کہتے تھے خان کدھر ہیں تو بلاتے تھے ان کا کہتے خود سنبھار اللہ تعالی نے ان کو بہت انتظامی وہ دی تھی صلاحیتیں بہت اس طرح کا بہت بڑا نام تھا پھر وہیں پہ ایس پی کینٹ لگے لیکن ان کا جو بیٹا ملک مظفر خان تھا وہ جو ذلعی سیاست میں اس وقت تک ان کے دو گروپ بن چکے تھے امیر عبداللہ خان جو روکڑی والے تھے اصل تو وہ بھی نیازی تھے لیکن روکڑی ان کا گاؤں اور وہ مقابلے میں نیازی تو ان کا بھی روکڑی والے ہو گئے اچھا روکڑی یعنی اب لکھواتے جو ہیں اصل میں یہ بھی نیازی ہے لیکن وہ روکڑی والے تھے اس وقت کہ روکڑی کے تھے اب جو ہمارے خاندان کی گروپ بندی ہوئی یہ ہوئی کہ ایک جو نواب مظفر خان کا گروپ تھا اس میں اماناللہ خان شاہنی تھے نواب مظفر خان کے گروپ میں زلعے کے حساب سے وہ اماناللہ خان شاہنی جو صابق امانے ان کے گروپ میں تھے اور ہمارے جو خاندان تھا ہم امیر عبداللہ خان افروکڑی کے ساتھ تھے جو 65 والا الیکشن تھا اس میں ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھا اس میں بی ڈی میمبروں نے ووٹ دینے تھے بی ڈی میمبروں نے پھر آگے آگے ام ای نی ام ای ایلیکٹ کرنا تھا گوٹ تو نواب مظفر خان اس وقت ان کا خوف بھی بہت تھا نواب صاحب جو گورنر اور پھر مظفر خان یہ تحصیل تیمیہ والی کی انہوں نے کٹھے کی انہوں نے کہا بھئی اماناللہ خان شاہنی میرا امیدوار ہے اور اس کو ووٹ دینا ہے جس نے نہ دیا تو اس کے نتائج پھر وہ خود بھوک دے گا تو دو جو ہمارے مزرگوں کے بھائی بنے ہوئے تھے دوست سے انہوں نے ایک بہت بڑی جرت دکھائی اور وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ہماری جو کر سکتے آپ کر لو لیکن ہمارا ووٹ کے پر نحمد نواز خان کو جائے گا ان میں سردار احمد خان صاحب بہل جو ہمارے مزرگوں کے بھائی بنے ہوئے تھے سردار علیمت خان کے والد سردار سکندر احمد خان کے والد تو ہمارا گھر تھا وہ ایک ہی فیملی گردانی جاتی تھی انہوں نے کہا کہ گردن کاٹ دو لیکن ووٹ ادھر جائے گا کیپٹن احمد نواز خان ایک ملک امیر چینہ منکیرہ سے بھائی بنے ہوئے تھے ملک امیر چینہ ملک اقبال کے والد اور یہ زفر اقبال وغیرہ کے دادا انہوں نے بھی کہا کہ تو باقی لوگ جو تھے وہ اس دباؤ کے اندر آ کے وہ ووٹ دے گئے تو امان اللہ خان چھانی اس وقت ایم ایل اے منتخب ہو گئے اب آگے ستر والا الیکشن آگے ملک اگر اب اس الیکشن میں جو پینل بنا غلام حسن خان ڈھانڈلا کو ہمارے بزرگوں نے پینل میں قومی اسمبلی کا غلام حسن خان ڈھانڈلا امیدوار ہوئے یہ قیوم لیگ کی امیدوار تھے اس وقت قیوم لیگ تھی کون کون سی پارٹیاں تھی باقی کیپٹن احمد نواز خان نہیں کونونشن لیگ اس وقت تھی عیوب خان کی پارٹی پیپلز پارٹی بھی آگئی تھی اور پیپلز پارٹی کا ایک سلاب تھا اس وقت لیکن انہوں نے قیوم لیگ کا ٹکٹ لیا غلام حسن خان ڈھانڈلا قومی پہ تھے کیپٹن احمد نواز خان تحصیل وکر کی جو سیٹیں تھے کیپٹن احمد نواز خان جو تھے وہ اس پہ تھے صوبائی اسمبلی کے ممبر صوبائی اسمبلی اور امانولا خان شہانی دوسری پہ تھے اس طرح مقابلہ دو ان گروپوں میں تھا اس وقت بھی روکڑی اور وہ نواب گروپ تھا اس وقت جو غلام حسن خان ڈھانڈلا ایم اے منتخب ہو گئے کیپٹن احمد نواز خان شہانی ایم پی اے منتخب اس کے بعد اب سلسلے چلتے رہے اور اس سے پہلے میں بتاؤں کہ ہمارے بکر سے ایک امیلے جو تھے کیا کہتے ہیں دلے والا سے جمعٹ صاحب فتشیر جمعٹ صاحب بھی امیلے رہے تھے وہ اس وقت جب نواب مظفر علی خان قضل باہش اس وقت وزیر اعلیٰ تھے یہ اورنگ زیب جمعٹ کون تھا اورنگ زیب جمعٹ صاحب کے والد تھے والد فتشیر اور علمدار جواب علمدار تو اب یہ یہاں کی سیاسی اس میں چل رہے ہیں اب کیونکہ اوپر سے جو گروپ تھا وہ رکڑی گروپ تھا ہمارا خاندان بھی ڈانڈلا صاحبان بھی اس میں تو پھر آشتہ اشتہ کرتے کراتے آ کے امیر عبداللہ خان رکڑی اغلام حسن خان ڈانڈلا پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تو جب نواب صادق حسین قریشی وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے والد صاحب کے وہ بہت دوست تھے انہوں نے کہا کہ کپتان صاحب کو جوائن کروائیں پیپلز پارٹی کپتان صاحب ایک بحصول وہ تھے سارا کچھ تھا لیکن ان کو پھر سمجھایا والد صاحب نے باقی نہیں کہ باقی آپ کا گروپ چلا گیا ہے چلا گیا تو آپ بھی آپ بھی اس پارٹی کا ویسے بھی قیوم لیگ اس وقت ختم ہو چکی تھی تو خیر اس وقت آخر میں یعنی اس جب نواب صاحب آئے تو نواب صاحب کی ذاتی تعلقات کی بنا پر انہوں نے پارٹی جوائن کی اب آگے ستتر ستتر میں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جو تھا وہ یہاں پہ کیپٹن احمد نواز خان کے پاس صبحی کا اور غلام حسن خان ڈھنڈا قومی اور امان اللہ خان شہانی نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جا کے لیا دریہ خان والی ایک سیڈ تھی وہاں تو یہ منتخب ہو گئے ایک ہی جماعت میں سارے پیپلز پارٹی میں بکھر کے یہ جو سیاست ہو گئے ڈھنڈلا اور ہمارے خاندان کا تو علائن سر شہانی صاحب کا دوسرا گروپ تھا لیکن پھر بھی اسی پارٹی میں انہوں نے دوسری جگہ جا گیا دوسری جگہ یہاں کیونکہ ان کو کپتان صاحب کی وجہ سے ٹکٹ نہیں ملا تو وہ وہاں سے الیکٹ ہو گئے کپتان صاحب یہاں سے وزیرے ٹرانسپورٹ انیس سو ستتر انیس سو ستتر میں اپریل انیس سو ستتر میں وہ وزیرے ٹرانسپورٹ کے وزیر تو بکھر بکھر کے پہلے وزیر تھے میاں والی زلہ کے سب سے پہلے صوبائی وزیر زلہ میاں والی زلہ میاں والی اس وقت زلہ چل رہا ہے تحصیل ہی نہیں تحصیل ہی نہیں زلہ میاں والی میں اس سے پہلے کوئی وزیر صبائی نہیں بنا تھا گورنر تھا نواب امیر مد خان لیکن صبائی وزیر وہ سب سے پہلے تھے وہ ایک تاریخ کا جلہ میاں والی تسیل بکھر کو یہ عزازہ سے لے کہ سب سے پہلے آپ کے خاندان سے آپ کے چچا کو عزازہ سے لے کہ وہ اور یہ اس طرح ہوا کہ اب والے صاحب کا سلسلہ چل رہا ہے زیادہ اثر رسول خونی کہی چاہتا ہے اب وہ اس وقت تک انیس سو تہتر میں وہ ایس ایس پی لاہور تھے تو ان کے بارے میں اس وقت کے آئی جی راو رشید نے کچھ اپنی کتاب میں لکھا ہوئے شاید آپ نے دیکھا ہوگا اور میں آپ کو وہ دوں گا بھی تو اس نے جو لکھا ہے کہ یہ بندہ مطلب لاہور کو کنٹرول کرنے کے لئے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا حالانکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن مجھے اس کو لگانا پڑا اور اس نے لاہور کو کنٹرول کیا جرائم بیشہ لوگوں کو لگام دی یہ اس نے کتاب میں لکھا اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا ایڈوٹ کیا تسلیم کیا تو اس کتاب میں جو میں نے دیکھا اس کتاب کا نام ہے یہ راو رشید خان کی میرے پاس ہے اس کا وہ اس کی کتاب کی وہ اب 1973 ہے اس ایس پی لاہور ہیں نواب محمد احمد خان کا قتل ہو جاتا ہے تو جب وہ تھانے جاتے ہیں اچھرہ میں وہاں پہ ایک نیازی تھا کوئی انسپیکٹر اس سے پوچھا ہاں بھئی کس کے اوپر مدعی نے درخواست ہی ہے اس نے کہا سر وہ تو وزیر اعظم کے خلاف دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ دے رہے تو پھر اف آئی آر کرو انہوں نے کہا جی وزیر اعظم ہمارا قانون یہی کہتا ہے کہ مدعی جس کا نومینیٹ کرے آپ اس کو کرو اس کے بعد تفتیش کرو انہوں نے ادھر بیٹھے ہوئے اف آئی آر کٹوا دی جس میں وزیر اعظم ذل فکار علی بھٹو صاحب کے اوپر اس کو احمد عزا قصوری نے ان کو نومینیٹ کر دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بعد میں تفتیش کرو تفتیش میں اگر وہ نہیں ہوتے ثابت تو فارق کر دینا لیکن ہمارا یہ قانونی فرض ہے کہ ہم نے مدعی کی درخواست کے مطابق نومینیٹ کرنا ہو گئے ایک سعید احمد خان اس وقت سیکیورٹی انچارج تھے بھٹو صاحب کے وہ بھی پولیس گروپ کے تھے اور وہ ڈی ای جی رینک کی تھے وہ والد صاحب کے دوش سے پولہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا یا رسول خان کیا کر انہوں نے کہا نومینیٹ کیا ہے مدعی نے اپنی درخواست میں لکھا ہے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کراؤ سیل نہ کروانا انویسٹیگیٹ کراؤ اگر جرم ثابت ثابت نہ ہوتا ختم ہے سیل نہ کرانا ورنہ یہ مصیبت پڑی رہے ان کو اگلے دن والد صاحب کو انہیں ڈی اے جی سپیشل برانچ کو اٹر ٹرانسور کر دیا اور ایف آئی آر سی لوگ وہ ایک جپٹر ادھر ہے اس کے بعد پھر سے ملتان میں نواب صادق سیند قریشی کو کافی پرابلم ہو رہی تھی پولیس کے شعبے دیں تو وہ پھر والد صاحب کو موٹو صاحب سے کہہ کے تو ایس ایس پی ملتان کے طور پہ ان کو واپس لے اور پھر وہیں پہ ہی وہ ڈی اے جی کے عدے پہ ترکی ہوئی ان کی اب وہاں پہ بھی کچھ ایسے ایشوز ہوئے کہ اس وقت کے کچھ اوپر سے کوئی ان کو سخت تو جیسے تھے پولیس میں سختی کرتے تھے مارشلو لگا تو ان کے اوپر دو تین کیس بنا دیئے گئے ان کو اویس ڈی بنا دیا گیا اویس ڈی بنے رہے پھر اس کے بعد وہ کیسوں میں سب میں ان کو فوجیوں نے اس وقت مارشلو تھا مفتیشیں کی انبری ہوئے خارج ہوئے کیس تو ان کو پھر ڈیریکٹر سینڈ آئی واپڈا لگا دیا کمپلینٹس ان انویسٹیگیشن واپڈا تو وہاں رہے اب والے صاحب کے جنرل علام جنانی خان بہت قریبی دوست جب وہ آئیس اے میں تھے پھر دیفینس سیکیٹری بھی تھے تو لاہور میں آتے تھے تو وہ ہمیں کئی دفعہ ہمارے گھری ٹھہرتے تھے اسی طرح ایک برگیڈیر قیوم صاحب جو کہ جنرل صاحب کے بہت دوست سے والے صاحب کے بہت دوست سے وہ تو آکے ٹھہرتے ہی ہمارے گھر وہ آئیس اے میں رہے اور وہ ڈیٹائیڈ برگیڈیر اس وقت ہو چکے تھے جنرل صاحب کا تو ہمارے ہاں اتنا وہ تھا کہ ہمارا ایک پاس خانسامہ تھا ہندوستان سے مائگریٹ کیا ہوا منیر اس کا نام تھا اس کے گاؤں کا نام تھا بارہ بنکی نواب تو جنرل صاحب اسے پوچھا کہ تیرے گاؤں تو اس نے بتایا تھا پھر وہ اس کو کہتے ہی نواب صاحب تھے جنرل جلانی صاحب انیس سو بیاسی میں والے صاحب انیس سو بیاسی میں جنرل صاحب بن گئے گورنر تو تعلق کتنا تھا کہ ہمارے وہ منیر نے ان کو فون کیا کہ سنیں آپ لات صاحب بن گئے انہیں کہاں جنرل ہم لات صاحب مبارک دی ہوگی جیسے خانسامہ بتایا نواب صاحب کو ہمارے لائک تو انہیں کہاں میں ہندوستان سے ہے میرا دنیا کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے اگر کوئی گھر مل جائے یا کوئی اس طرح کا حجہ تو میں آپ کو دعائیں دوں گا تو اس کو انہوں نے کرین ٹاؤن میں بنا بنایا گھر انہوں نے لوٹ کر دی آپ کا جو منیر کو منیر جمعلا نواب صاحب جس کو کہتے تھے یعنی یہ اس حد تک جنرل صاحب کے ساتھ تعلقات کرنا ہوگا تھا تو اب اس کے بعد ان کو جنرل صاحب کو والے صاحب نے کہا جی کہ بس میرا اگر آپ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے ضروری کہ آپ میری تحصیل کو ظلے کا درجہ دلائیں میرے لوگ بہت پریشان ہیں تحصیل بکھر کو ڈسٹک کا درجہ دلائیں تو وہ ظلہ انہوں نے جب اور ظلے بھی بنے اور اس میں بکھر بھی بنا جس میں لیہ بھی تھا اور بھی تھے یہ خان صاحب کے دوست اور خان صاحب کی کوشش سے ہم نے ریکویشٹ کی ان کو کہ جنرل صاحب ہمیں بہت پرابلم ہے ہمارا یہ ظلہ بنے بہت اچھا خان صاحب کا یہ مطلب ہے بہت اچھا ترقی کی یہی وجہ ہے جب سے آپ میاں والے سے ہم آزاد ہوں اب ظلہ بن گیا سیاست چل رہی ہے انیس سو اکاسی میں کپتان صاحب کا انتقال ہو چکا انیس سو اس سے پہلے ان کو آفر کی گئی کہ آپ کو وہی مارشل آئی کبینہ میں آپ کو لیتے ہیں لیکن انہوں نے کہا میری سیر اکنی ساتھ دیتی میں نہیں اس کو قبول تو انیس سو اکاسی میں ان کا انتقال ہو گیا اب انیس سو بیاسی کے آخر میں والے صاحب برگیڈر قیون کے ساتھ انگلینڈ چلے جاتے ہیں ظلہ بن چکے اور برگیڈر صاحب کا ہارٹ کا بائی پاس ہونا تھا والے صاحب اکٹھے وہ گئے انگلینڈ ناظرین آپ سن رہے ہیں اور اب لیتے ہیں تھوڑی بریک اور اس کے بعد یہ سلسلہ انٹرویو کا یہ جاری رہے گا خان صاحب آپ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے خاندان کا پسے منظر اور خصوصی طور پر یہ آگے بہت کچھ ہے آگے بہت کچھ ہیں آگے بھی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ پوری ہسٹی خاندان کی اور سیاست کی یہ انشاءاللہ ہم لاست آب بھی خان صاحب کو تکلیف دیں گے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے لیتے ہیں ایک بریک پھر حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ دلچسپ انٹرویو سن رہے تھے سردار سجاد اسغر خان شہانی یہ کی زبانی نیوانی تاریخ نیوانی خاندان کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو اگاہ کیا جارہا تھا یہ سلسلہ جو ہے وہ انٹرویو کا آگے بھی جاری رہے گا آپ انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے ٹویلیو نیوز اور خصوصی انٹرویو نیوانی خاندان کا تاریخی پس منظر مزید آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے آپ بھی روزانہ کی بنیاد پر یہ انٹرویو سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ٹویلیو نیوز ابھی تک بھی آپ نے ہمارے چینل ٹویلیو نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ یوٹیوب میں جائیں اور سارچ میں لکھیں ٹویلیو نیوز بکھر اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں آل کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دیکھتے رہیں تازہ ترین خبریں علاقائی مسائل تجزیاتی رپورٹ اور خصوصی انٹرویو